موسیقی اطلاع کہ یہ محمد ابن نعمان کہلاتے ہیں ان کا لقب مفید ہے جس کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ یہ لقب انہیں جس نے دیا ایک روایت کے مطابق جسے ابن شہر آشوب نے نقل کیا کہ یہ لقب جبکہ ان کا اصل نام محمد ہے اس سے باوجید انہیں مفید کا لقب جو ملا تو یہ خود امام زمانہ کی جانت سے اطا ہوا تھا اور ایک روایت یہ ہے جو زمانے کے بعد موتضلی اور اہلِ خُنَّت علماء نے انہیں یہ لقب دیا تھا اس سلسلے کی تفضیل انشاءاللہ تقریر میں آگے چل کے آئے گی تو نام محمد ابن محمد ابن نعمان اور شیخ مفید ہمارے علماء میں سے وہ حادم ہے جن کا سلسلہ نصب بتیف پشتوں تک محفوظ ہے اور ان کے تمام آباؤ اجداد کی نام کتابوں میں پائے جاتے ہیں ان کا سلسلہ نصب آخر میں اس ہفتی تک پہنچتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا کا پہلا انسان ہے جس نے عربی زبان میں گفت گفت کی یعنی عربی زبان کا موجد عربی زبان کا واضح عربی زبان کا بنانے والا شیخ مفید انہیں کے نصب میں تعلق کا صرف محمد ابن محمد ابن نعمان ان کا لقب مفید ان کا خطاب مفید ان کا خطاب اور ابن معلم ان کا لقب کیونکہ ان کے والد معلم کہلاتے تھے اس لیے اسی مناطبہ سے ان کا خطاب کر گیا ابن معلم اور ان کی کنیت ابو عبداللہ اپنے بیٹے عبداللہ کے نام پر شیخ مفید کی ولادت ڈیارہ ڈیقادہ تن تین سو چھتیس ہجری کو ہوئی بعض روایات میں تین سو ہلکیس ہجری بکھا لیکن زیادہ تر محرقین کا خیال ہے کہ ڈیارہ ڈیقادہ تن تین سو چھتیس ہجری کو شیخ مفید کی ولادت ہوئی اور دفتات سے تقریباً تیس پیچیس میری کے پاسلے پر ایک چھوٹا تک گاؤں تھا کہ جہاں شیخ مفید سیدہ ہوئے شیخ مفید نے سیہتر ساویس دنیا فانی میں گزارے اور جب ان کی عمر کے سیہتر سال مکمل ہو رہے تھے شب جمعہ تھی اور پنچ چار سو بارہ یا پنچ چار سو تیرہ ہجری کا سن تھا اس وقت شیخ مفید نے بفتات کے قریب تازمین میں انتقال کیا اور روایات کے مطابق جو تاریخ میں موجود ہے سن چار سو بارہ ہجری میں شیخ مفید کے انتقال کے بعد ان کے جنازے پر وقتات کے ایک میدان میں جس تنام اشنام تھا نماز جنازہ پڑھی گئی اور ان کے سب سے نمائیہ ترین شاگر سید مرتضہ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی اور ان کے جنازے کی بارے میں سہا جاتا کس طور کی آبادی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ستر آزار سے زیادہ سائبان ایمان نے ان کے جنازے میں شرکت کی تھی اور انہیں کاغمین کی اندر دفن کیا گیا البتہ اس کی دوڑی تفصیل ہے جو انشاءاللہ گفتگو کے اختتام پر آئے گی شیخ مفید کے اتاتیزہ کی خیرز میں اکسٹ اہم ترین نام ہیں جو تاریخ کی کتابوں پر موجود ہیں اکسٹ اتاتیزہ سے شیخ مفید نے علم حاصل کیا تھا لیکن ان میں سب سے زیادہ نمائیہ محمد ابن جعفر ابن قولیاء قمی ہیں اور ان کے ساگردوں کے لیے بری سورانی خیرز تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے جن میں نمائیہ ترین شاگرد سید مرکزان سید روزی ہیں شیخ دوسی ہیں اور نجاشی ہیں یہ ان کے ساگردوں میں ممتاق ترین اور نمائیہ ترین شاگرد ہیں شیخ مفید نے ایک جانب اپنے ساگردوں کی اتنی بڑی تاداک کو چھولا اور دوسری جانب دو سو کتابوں کے مولیس ہیں دو سو کتاب ہیں ان کا ایک علمی خرمایہ اور علمی زفیرہ کیا امت کے حوالے یہ کر کے گئے شیخ مفید کے بارے میں اتنے مختصر سے کتے جو سبو تھی اب آئیے شیخ مفید کے تفصیلی حالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں شیخ مفید وہ آدم ہیں کہ جن کے بارے میں تمام شیعہ اور سنی علماء کا استقافی اللہ میں نے تقلیر کے اطلاع میں عرض کیا یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شیعہ ایسا نہیں کہ ان کے اوپر ان کا کسی نہ کسی قریقے سے پیشان نہ ہو علماء اہل سنت کا یہ فقرہ خطیب بغسادی کا یہ فقرہ ہے کتابوں کے اندر کہ جس دن شیخ مفید کا انتقال ہوا اس دن ہم لوگوں نے اس دن ہم لوگوں نے اتمنان کا ساتھ لیا اور ہمیں راحت محسوس ہوئی کہ ہاں آج ہم راحت و آرام میں آ جائے شیخ مفید کی ذات شیخ مفید کی حسیت ایسی حسیت تو مذہب حقہ کے ماننے والوں کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی مطلب فکر سے تعلق پتھنے والے تھے جب تک کہ شیخ مفید زندہ تھے ہر ایک فریشان تھا ہر ایک کبرایا ہوا تھا خود یہ فکرہ بتاتا ہے کہ شیخ مفید کے انتقال کے بعد ہمیں راحت حاصل ہوئی ہمیں آرام ہوا ہم نے سکون کی ساتھ لی خطیب بستادی کا یہ فکرہ ہے علماء اہل سنت شیخ مفید کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ مناظرے میں ان کا کوئی مقابل نہ تھا مناظرے میں ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہ تھا نہیں فرد اگر کہ انتہائی کمرور جسم سے تھے انتہائی ناظر جسم سے تھے مگر علمی اعتبار سے اپنے زمانے کے امام تھے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے تکثیر استدفع وعظیم الخشو و تکثیر استخلاق وصوم کہ انتہائی سترت سے راہ خدا میں ستتا دینے والے تھے انتہائی خضو اور خشو کے ساتھ عبادت کرنے والے تھے اور انتہائی سترت کے ساتھ نماز اور روزہ کرنے والے تھے اور روزہ کرنے